آج میں آپ کے سامنے جو ہے وہ جو میرا مرکزی موضوع ہے اس کا عنوان ہے کنٹرول ڈیموکریسی اچھا اس کے اس حوالے سے میں آپ کے سامنے جو نہ چار چیزوں کا آہتہ کرنا چاہوں گا ایک تو کنٹرول ڈیموکریسی کیا ہے اور اس حوالے سے جو پروپیگنڈا وار چل رہی ہے وہ کیا ہے اور سوشل میڈیا پر پاک فوج کے خلاف یا انٹلیز ایزاروں کے حوالے سے جو مہم چل رہی ہے وہ اس کے پیچھے کیا جو نہ گیم ہے اس کے علاوہ جب یہ جو الیکشن ہمارے دوہزا چوبیس کے ہوئے ہیں اور اس میں دھاندلی کے حوالے سے جو چیزیں آ رہی ہیں جس سے ہمارے اس وقت ہم تقس ہماری قوم جو ہے نہ صرف تقسیم ہو رہی ہے بلکہ سیاسی دمستحقام پیدا ہو گیا ہے تو اس حوالے سے میں کچھ اپنے دوستوں ساتھیوں کو جو سوشل میڈیا دیکھتے ہیں یا اس کو ورکنگ کرتے ہیں تو یہ ٹوٹل ساری باتیں بالکل فیئر اور جو نہ حق کی بنیاد میں کہ یہ کوئی سیاسی جانبداری یا کسی اسٹیبلشمنٹ کی جانبداری کے حوالے سے نہیں ہے یہ بلکہ اس کی ہے تاکہ ہمارا ملک رہے گا تو ہم رہیں گے اور یہ سارے معاملات اس وقت چل سکتے ہیں جب ہم ایک تقسیم شدہ قوم نہ ہو ہم میں اتحاد اتفاق اور یگ جہتی اور یگانرکت موجود ہو تو دیکھیں اس وقت جو الیکشن ہو گئے دھاندلی ایک کے حوالے سے جو باتیں آئیے سی اس دفعہ جو دھاندلی ہوئی تو لازم بات ہے وہ اس طریقے سے ہوئی کہ بہت ساری چیزیں واضح ہو گئیں ورنہ دھاندلی تو سارے الیکشنز میں ہوتی ہے اور بڑے ٹیکنیکل طریقے سے ہوتی ہے اس کی پوری ایک انجینئرنگ ہے اور اس کے ایکسپورٹ ہوتے ہیں ہر تنظیم کے اندر اس کے ایکسپورٹ ہوتے ہیں اور وہ ورکنگ کرتے ہیں اور اس طریقے سے دھاندلی کے ذریعے اپنے ووٹ جا تو زیادہ کرتے ہیں کم کرتے ہیں یا جیتتے ہیں لیکن اس کی پیشے پوری ایک انجینئرنگ اور ایک سسٹم ہو جو ہے اب میں آپ کو یہ بھی سمجھا ہوں گا کہ کس طریقے سے یہ کام ہوتا ہے آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت جو میں آپ کو بات بتانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ یہ اس کے بعد جو ہماری قوم پرس تنظیمیں سیاسی تنظیمیں مذہبی تنظیمیں الزامات ایک کام ختم ہونے والا سلسلہ چل رہا ہے اور بڑا لوگوں کو عدم اعتماد ہو گیا حکومت پر اور پارلیمنٹ پر تو اس کے یہ بہت ساری جگہ تحفظات درست ہیں لیکن یہ جو اس سے قوم کو جو نقصان ہو رہا ہے وہ میں آپ کو بتانا کرتا ہوں دیکھیں یہ جب جو الیکشن میں ہوا یہ اس میں اب اس کے بعد ایک سلسلہ شروع ہوا کہ کوئی فوج کو بول رہا ہے کوئی آئی ایس آئی کو بولتا ہے کوئی ضائع ترونی کے نام آتے ہیں تو یہ بالکل ایسا نہیں ہے جیسے کہ لوگ سوچ رہے ہیں کہہ رہے ہیں یا اس کو پروپیگنڈ آوار کا حصہ بن رہا ہے یہ اس کے پیچھے وہ ایک بہت بہت بڑا گیم ہے وہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں دیکھیں ایلیکشن جیتنے کے لیے یہ ٹوٹل سو فیصد ملٹی انٹل اسٹیبلشمنٹ نہیں بیٹھی ہوتی یہ سیویل اسٹیبلشمنٹ جب تک نہیں چاہے گی کوئی کچھ بھی نہیں ہو سکتا سیویل اسٹیبلشمنٹ میں میں نے جیسے کہ بعض پرگام میں پہلی بتایا کہ یہ ٹوٹل پاکستان میں جو نا چھے سو اکتیس لوگ ہوتے ہیں اور یہ وہ ہوتے ہیں جو انہوں نے سی ایس ایس یا یہ سارے کورس کی ہوتے ہیں اس کے بعد یہ آگے آگے آئے ہوتے ہیں ان کو لینگویج میں شاید اگر آپ نے میں سے کچھ لوگ جانتے ہوں لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں ان کو بولتے ہیں کومنر یہ کومنر ہوتے ہیں اور ان کا ایک پورا سسٹم ہے اور پاکستان میں جو خرابی کی جڑ ہے کیونکہ بریٹش یہ نظام قائم کر کے گیا تھا اور بریٹش کے جانے کے باوجود یہ نظام آشتہ قائم ہے اور پاکستان بننے سے پہلے بھی جو دہندلیاں ہوا کرتی تھی جو گیم ہوا کرتے تھے یہ سارے پیشے تھے اسٹیبلشمنٹ پر لے تو یہ ٹوٹل اتنی محدود تعداد میں آپ کو بتا رہا ہوں اچھا یہ ورکنگ کیسے کرتے ہیں وہ بتاؤں تو یہ ورکنگ جو کرتے ہیں یہ آپ تو فوری نام لے دیتے ہیں پاک فوت کا یا ای ایس ای کا لیکن لوگوں کو فوری ایویڈنیس یا نالج ہوتی نہیں ہے جس کی بنیاد پہ بات دیکھیں ہر معاملے میں جو ہے نا وہ کوئی آئی ایس ای یا کوئی ایم آئی یا دوسری طرح میں تھوڑی ہوں گی یہ اسٹیبلشمنٹ جب تک نہیں چاہے گی نہیں ہوگا اسٹیبلشمنٹ کیسے کرتی ہے یہ انٹلیئنس ادارے ہوتے ہیں اور ان کا ورکنگ کا طریقہ بالکل مختلف ہے وہ میں آپ کو تھوڑا سا برکتا ہوں جیسے ایک جنرلیس کام کرتا ہے ایک صحافی ایک صحافی کا کام ہوتا ہے کہ روزانہ کی جو خبریں ہوتی ہیں اس کو ریپورٹ کرے روٹین ریپورٹنگ تو بالکل سیم اسی طرح پر یہ انٹلیئنس ایجنسیاں خائم ہوتی ہیں ان کے پاس جو ہے وہ ڈیلی مانٹرنگ کا ایک سلسلہ ہوتا ہے تمام ایجنسیوں میں وہ روزانہ جو بھی واقعہ چوری دکیتی جو بھی کرائم ریپورٹ ہوگا جو پولٹیکل ایونٹ ہوگا کوئی جلسہ ریلی یہ تمام چیزوں کو ریپورٹ کرتے ہیں لیکن جو ہے وہ یہ اس کا شعبہ ہوتا ہے اب سب سے پہلی جو تنظیم ہے جس کی ذریعہ آپ سمجھیں کہ جس کی معلومات کو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں اس دھانلی کے لیے دیکھ اسپیشل برانچ پولیس ہے بہت زبردست کام ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ سندھ پولیس میں اگر سب سے کوئی مضبوط اور بہترین کوئی شعبہ ہے تو وہ اسپیشل برانچ پولیس ہے اسپیشل برانچ پولیس کا دائرہ کار ایک یہاں کی دوسری ایجنسیوں سے بھی بھول زیادہ ہے مثال کے طور پہ اس میں ایک شعبہ ہوتا ہے ڈی ایس آر ڈیلی سیچویشن ریپورٹ جو بردی نہیں پہنتے بالکل سیویلین ڈریس جیسے ماحول ہوتا ہے اگر دہات میں ہوگا تو دہاتی ہے کہ یہ پورے پاکستان کا نظام ہے اور ہر سبائی پولیس کے ماتحت یہ دارہ ہے کہ شعبہ ہوتا ہے اور یہ بہت فعل ہے لیکن یہ اومن منظریں ہم پر نہیں آتا یعنی اس کے بارے میں تھی ڈسکس نہیں ہوتی اور اخباروں میں میڈیا پر اس کی ریپورٹ بھی نہیں ہوتی یعنی میں نے بہت کم اس کی خبریں دیکھی تو وہ جتنے بھی مقصد جو سوبہ سندھ ہو سوبہ پنجاب ہو کے پی کے ہو بلچستان ہو گلگت بلچستان ہو آزاد کشویر ہو سب جگہ جہاں پہ بھی کسی سیاسی مذہبی یا قوم پرست تنظیم کا کوئی دفتر ہوگا وہاں کے لیے ایک اہلکار کی ڈوٹی ہوگی اور اسی طریقے سے ان کی کوئی ریلی نکلے گی جلوس نکلے گا جلسہ ہوگا وہاں پر ان کا بندہ مطاید ہوگا جمعہ کے جتنے بھی جمعہ کے جو انہیں خدبات ہوں گے ایک ایک مسجد کی مانیٹرنگ ہوتی ہے ایک ایک شیدوں کی مانیٹرنگ ہوتی ہے بہت ان کا وسیع ایک نیٹورک ہے اور یہ آپ اس کو سب سے مضبوط سیویلین انٹیلینز بول سکتے ہیں جس کا کوئی ذکر کبھی نہیں آتا نہ سیاسی سیاسی تنظیم میں نام دیا اور نہ وہ کوئی سپیشل برانچ پولیس غلط کام کر رہی ہے وہ ہوتا یہ ہے کہ یہ ایک رپورٹ ہی اسی طریقے میں جب پولٹیکل ونگ ہے جو خالص سیاسی تنظیموں کے لیے ایک ونگ ہے مذہبی ایک ہے جو جہادی تنظیموں پر کام کرنے کے لیے ایک قوم پرست تنظیموں پر کام کرنے کے لیے ان کے پورے الگ الگ شو میں ہیں پھر فارنرز جو ہاں پہ آتے جاتے ہیں ان پر نظر رکھنے کے لیے ہماری وی وی آئی پیز جو موومنٹ کرتے ہیں ان پر نظر رکھنے کے لیے سارے ایک بہت بسی ہے میں اس کی تفصیل صرف اس پرگرام میں نہیں بتا سکتا آپ کو تو وہ ساری یہ رپورٹنگ ہوتی ہے ہوتا یہ ہے کہ جب اس پر ورکنگ کرتے ہیں تو اس میں پتا چل جاتا ہے کہ فلاں ایم این اے ایم پی اے یا ان کی جو تنظیم ہیں وہ کہاں سے بھٹے لیتی ہے وہ کہاں سے اگر کسی کے یقین کریں میں رپورٹیں آپ کو بتا رہا ہوں ایسے کسی کا جوئے کردہ بھی چل رہا ہوگا وہ بھی پوری ڈیٹیل ہوگی کہ کس کا جوئے کردہ چل رہا ہے کس کا سٹے کردہ چل رہا ہے کس کے منشات کاروگار میں ملویس ہے ان کی ایک ایک ویکنس ہر چیز ہوتی ہے ساری رپورٹیں یہ سال ابھر تک جمع ہوتی رہتی ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ یہ جو جمع ہوتی ہیں یہ کبھی اوپن نہیں ہوتی ہے یہ سیکریٹ ہوتی ہے یہ سویل گورنمنٹ اس تک رسائی رکھتی ہے اور یہ جب کوئی اسٹیبلشمنٹ فیصلہ کر دی ہے کہ فلاں کو جتانا ہے فلاں کو ہرانا ہے تو اس وقت یہ یوز ہوتا ہے یہ معلومات یہ اس میں اسپیشل برانچ کے اہلکار یہ افسر کا کوئی خصور نہیں ہوتا وہ تو اپنی ورکنگ اگرانداری سے کر رہا ہے اپنے کام کر رہا ہے لیکن یہ آگے جو اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ ان ساری معلومات کو جگ جگ کرتے ہیں کہ ایک تنظیم کے بارے میں پورا ان کے کرائم کا چٹھا آگیا ایک کسی شخصیت کے بارے میں پورا چٹھا آگیا تو جب اس کے بعد ہوتی ہے ایک ڈیلنگ کا سلسلہ وہ کسی جگہ پہ ڈیلنگ ہوتی ہے ان امید باروں کے ساتھ ان کو بتایا جاتا آپ کو جتائیں گے مگر آپ کو یہ شرط ماننی پڑے گی تو اس طریقے سے ایک پورا سسٹم ہے پوری انجینئرنگ ہے اور لوگ اس کو جو ایسائی کو نام لے دیتے تھے تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ساری ایویڈنس ضروری ہے کہ یہ نہیں ہوتے سیول اسٹیبلشمنٹ بہت ملوث ہوتی ہے اور جو ہے ان کو جو ہے نا کنٹرول کرنا اور ان کو بہتر کرنا یہ ہماری حکومتوں کا کام ہے ہماری جو پارلیمنٹ بنتی ہے ان کا کام ہے تو ابھی اگر دھاندلی ہوئی تو اس سے پہلے بھی جتنی حکومت سے سیول حکومتیں نہیں ہیں تو انہوں نے کیوں یہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اب اب آ جائیں کہ جیسے باقی جو انٹلیئنس ادارے ہیں وہ آئی سائی ہو گئی ایم آئی کے دو ونگ الگ ہوتے ہیں دونوں کا ایک دوسر سے کوئی تعلق نہیں تو وہ الگ الگ سیٹ اپ میں کام کرتے ہیں اسی طریقے سے جو ہے وہ انٹلیئنس بیرو ہوتی ہے آئی بی تو یہ چار بڑے ادارے ہیں اور چاروں اپنا کام امانداری کے ساتھ اور اچھی طریقے سے انجام جاتے ہیں وہ اس طریقے سے ہوتا ہے کہ ان کے پاس بھی ان کا ایک تو وہ ان کے پاس جو روزانہ کی مانیٹرنگ ہے وہ ہوگی جیسے کہ پولیس کے پاس کنٹرول روم ہوتا ہے ان کا بھی کنٹرول ہوتا ہے جو تمام پاکستان کے جتنے بھی شہر ہوں گے سب جگہ سے جو بھی کرائیم یا ایکٹیوٹیز ہوگی وہ ان کے علم میں آگے ہیں اب ہوتا یہ ہے کہ اس کے بعد یہ دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پر تاریٹس جو ہیں جو خطرات ہیں خطرات کیاں مثال کے طور پر دہشتگردی کا خطرہ ہے آپ نے یہ برائی تو کر دی لوگوں نے لیکن یہ نہیں دیکھا کہ جو جو الیکشن تھا اس الیکشن میں جو ہے وہ الیکشن کے دن جو یہ اسکری تنظیم دائش دائش نے تقریباً چار سے زائد خودکش حملوں کا پرگام بنایا تھا اگر یہ جو نا آئی ایس آئی ورکنگ نہیں کرتی تو یہ خودکش حملے تو نہیں رکتے اسی طریقے سے جو ہے وہ بہت ساری ایجیٹیشن کا مسئلہ تھا کسی جگہ آئی بی نے کردار اگر کیا تو بہت سے دہشتگردی کے حملے روکے گئے تو اب یہ کریڈٹ بھی تو آپ ان کو دے دیں کہ آپ کی جو جان جو محفوظ رہی تو وہ اس کی وجہ بھی ہے تو یہ پھر برکنگ کرتے ہیں جو ملک کے خلاف جو اس پر حالات ہیں کہ ٹی ٹی پی کا خطرہ ہے یا القائدہ کا خطرہ ہے یا دوسری جو دہشتگر تنظیم ہیں ان کا خطرہ ہے تو ان پتاس سے نمتنے کے لیے بھی پھر برکنگ کرتے ہیں تو ایسا نہیں ہوتا کہ یہ ٹوٹل سویل معاملات میں ہر چیز میں مداخلت کرنا ہے سویل اسٹیبلشمنٹ بہرحال سب سے زیادہ خصور ہوا ہے اور یہ اچھا اس کی وجہ بھی کیا ہوتی ہے آپ کا اندازہ ہے کہ سویل اسٹیبلشمنٹ میں جب یہ تنظیمیں آتی ہیں پیپلز پارٹی آگئی یا مسلم لیگ آگئی یہ لوگ یہ کرتے ہیں کہ سی ایس ایس کے اگزام میں اپنے لوگ بٹھاتے ہیں اپنے خاندانوں کے اپنے اپنے دو خریبی ہوتے ہیں ان کے خاص لوگ ہوتے ہیں ان کو بٹھاتے ہیں ان کو یہ پاس کراتے ہیں ان کو آگے لے کے آتے ہیں تو یہ گورنمنٹ تو اور لوگوں کی بھی رہی ہے چلیں جن کی حکومتوں میں شامل نہیں رہے وہ تھوڑا رونا رو سکتے ہیں جو حکومتوں میں آج تک شامل رہے ہونے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ انہوں نے یہ کام انہوں نے اپنے اچھے اور لوگ جو ہےنا کیوں لے کے نہیں آئے وہ تنظیمیں جو اتراز کرتی ہیں وہ بھی تو اپنے اچھے ورکرز کو یا اپنے اچھے جو اچھی ایڈیوکیشن والے جو نیک سیرت لوگ ہیں ان کو بھی جو نیسیل اسٹیبلشمنٹ لے کے آتے ہیں بہرحال میں تو ذاتی طور پر یہ اس کے بالکل خلاف ہوں یہ جو کومنر ہوتے ہیں کومنر کے بالکل خلاف ہوں کہ یہ سسٹم بریٹش نے ختم کر دیا بریٹش کے پاس کبھی رائج نہیں رہی ہے ہمارے پاس ہی رائج ہے تو بہرحال یہ ہے کہ جو انٹلینس ایجنسیوں کے کردار ہے وہ اگر انٹلینس ایجنسیوں میں بھی ورکنگ کرتی ہے تو یہ ساری ریپورٹیں جو بھی تنظیموں کی بنتی ہیں یہ سب اوپر جاتی ہیں ایک انٹلینس افسر جو ہے وہ عموماً ایسا بیمان نہیں ہوتا کیونکہ میرے سب سے کافی تعلق آئے میں دیکھا ہے کہ وہ بیمان نہیں ہوتا یا انٹلینس اہلکار بیمان نہیں ہوتا تو اگر کوئی غلط فیصلے کرتا ہے تو وہ پھر آلہ لیبل کے اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے جن ان کے پاس وہ ساری ریپورٹیں جمع ہو رہی ہیں وہ ان ریپورٹوں کو یوز کرتی ہے اپنے غلط کاموں کے لیے اپنے غلط مخاصف کے لیے میرے خیال میں تھوڑا سا یہ جو نا اس کا ایویرنس ہونی چاہیے کہ کوئی ایسا پروپیگنڈا نہ کریں کہ جو پبلک میں اور فوج کے دمیان یا اداروں کے دمیان جو ہے وہ خلیج پیدا کرے اور ہم ایک ہی ملک ہیں ایک ہی قوم ہیں تو اس چیز کو تھوڑا بندر نظر رکھنا چاہیے اچھا اب جو امپورٹنٹ بات جو خطرات والی ہے میں آپ کو بڑے اہم خطرے سے آگا کرنا ہوں اس کا جو اس وقت پوری پاکستانی قوم کو درپیش ہے اور وہ خطرہ کیا ہے وہ خطرہ ہے ان ملیٹنٹ اورگنیزیشنز کا جو بہت سی کلدم ہیں اور بہت سی مختلف ناموں سے کام کر رہی ہیں تو میں تھوڑا سا آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ کنٹرول ڈیمیکوریسی والی جو بات ہے یہ جب عمران خان کی گورنمنٹ نہیں بنی تھی ابھی یعنی کافی ٹائم تھا اس میں اس سے تقریباً کوئی دس مہینے کے پہلے کی بات ہوگی القاعدہ نے ایک جو نے کتابچہ نکالا اور اس پہ آج تک وہ ورکنگ کر رہے ہیں ابھی تک اس کتابچے کا نام تھا کنٹرول ڈیمیکوریسی اس میں انہوں نے یہ لکھا تھا کہ جو ہے وہ انقریب عمران خان کی گورنمنٹ آئی گی یعنی آپ دیکھیں ان کا تذیہ کار کیسے ہوں گے ان کے پاس انہوں نے جو جو باتیں لکھی تھیں اس میں بہت سے باتیں پوری ہوئی ہیں اور وہ اس پہ پورا ایک جو نے ورکنگ کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ عمران خان کی گورنمنٹ آئے گی اور پھر جو ہے وہ اس کے بعد انہوں نے لکھا تھا کہ عمران خان کی گورنمنٹ کے بعد پھر جو ہے میڈیا کو کنٹرول کیا جائے گا پھر عدلیہ کو کنٹرول کیا جائے گا پھر سیاسی جماعتوں کو کنٹرول کیا جائے گا اور پھر جو ہے وہ ریاست کے جو ستونوں کو کنٹرول کرنے کے بعد جنہیں یہ یہ چیزیں ہوں گی تو انہوں نے بہت سارے الزامات لگائے تو پھر انہوں نے اس میں ایک بڑی اس کا جو آخر میں جو تذیعہ انہوں نے اس میں لکھا تھا وہ بڑا سننے کا ہے لیکن انہوں نے اس میں کیا لکھا تھا انہوں نے یہ لکھا تھا کہ یہ قوم تقسیم کی طرف جا رہی ہے پاکستانی قوم تقسیم کی طرف جا رہی ہے سیویلین میں اور فوج کے درمیان جو ہے وہ خلیج بڑھ رہی ہے مہازرائی بڑھ رہی ہے یہ صورتحال پاکستان کیلئے تو بدترین ہو سکتی ہے لیکن اسکری تنظیموں کے لیے یہ ایک جنہیں سنہرہ دور ثابت ہوگا اور ہمیں ایسے رضاکار میں اثر آئیں گے جو ماضی میں ہمیں اتنی بڑی تعداد میں رضاکار نہیں ہوں کیونکہ جس وقت یہ قوم تقسیم ہوگی ان کے درمیان پھوٹ پڑے گی اور حالات جو ہے وہ ایسے اس قسم ان کے ہوں گے کہ ادم استحقام پیدا ہوگا تو الخائدہ کو بھرتیاں ملیں گی اور الخائدہ نے جب یہ ورکنگ شروع کی تو انہوں نے اس کے بعد ایک بھی کاروائی نہیں کی ایک بھی ختل نہیں کیا ایک بھی حملہ نہیں کیا چند کاروائیوں کا وہ دعویٰ کرتے ہیں وہ بھی میں اس وقت اس کی ڈیٹیل آپ کو نہیں بتا سکتا کہ انہوں نے ان کی قفیہ فورس ہوتی ہے جس کو پوئیزن آرمی بولتے ہیں پوئیزن آرمی جو ہوتی ہے وہ صرف زہروں پہ کام کرتی ہے اور وہ اپنے ٹارگٹ کو جو ہے وہ مختلف طریقوں سے جو ہے نا اس زہر کے ذریعے مارتے ہیں اور وہ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ بالکل طبعی موت ہوگی کسی میڈیکل ریپورٹ میں اس کے ذکر نہیں آئے گا یعنی پتہ نہیں چل سکے کہ وجہ موت کیا اس کو ایک عام موت سمجھے جائے گا تو کچھ چیزوں کا الخائدہ نے دعویٰ کیا لیکن باقی کوئی کاروائی نہیں کی حتیٰ کہ جیسے یہ اس وقت چل رہا ہے کہ ٹی ٹی پی اور الخائدہ کے ذریعان خود اخوائے متحدہ میں اپنی ریپورٹ جاری کیسے بتایا کہ یہ دو جو ہے وہ خریب خریب ہیں اور ان کے ذریعے تو میں آپ کو تھوڑا سا چبھی اس پر پروگرام کروں گا ڈیٹیل بتاؤں گا ٹی ٹی پی میں اور الخائدہ میں اس وقت سکھ جو ہے وہ اختلاف ہیں اس کے تھوڑا پہلو یہ سمجھ لیں کہ جب جہادی تنظیموں میں یہ اجازکری تنظیموں میں جو یہ بات ہوئی اختلاف تو وہاں پر رائے کا مختلف ہونا ہوتا ہے ان میں شدید یعنی اس قسم کے اختلاف ہے کہ مفتی نور ولی محسود نے بڑی کوشش کی ٹھیک ہے القائدہ یہاں پہ جو القائدہ بڑے صغیر ہو زم ہو جائے ٹی ٹی پی میں تو اس پہ مولانا عاصم عمر بھی راضی نہیں تھے اور اب جو مولانا عاصم عمر کے بعد جو ہے وہ حافظ اسامہ اس کے سربرہ ہیں تو وہ بھی اس پہ راضی نہیں ہے اور ان کے درمیان جو خطو کے تابت ہوئی ہے کسی وقت میں آپ کو ڈیٹیل بتاؤں گا کہ ان کے درمیان کیا خطو کے تابت ہوئی اور ان کے درمیان اب کوئی ایسا ریلیشن نہیں ہے جو پاکستان میں کاروائیاں کر رہے ہیں اس حوالے سے القائدہ ٹوٹل اپنا کام جو ہے وہ مقبولہ کشمیر کے حوالے سے کر رہی ہے اور اسی نیٹ ورک پر کام کر رہی ہے اور دوسرا اہم کام جو ہے ریکروٹمنٹ ہے ریکروٹمنٹ پر کام کر رہی ہے تو ریکروٹمنٹ کے لیے انہوں نے یہ جو سیچویشن اس وقت جو ملک میں درپیش ہے مارے اس سیچویشن کو ایک سنہری دور خرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ دور القائدہ کے لیے جو ہے بڑا امید عفضہ ہے کہ اس میں انہیں اپنے مطلب کے جو ہے نا وہ ماحول بھی محصر آ جائے گا اور انہیں کافی رزاکار بھی مل جائیں گے میرا بتانے کے مقصد یہ ہے کہ اس وقت جتنی عسکری تنظیمیں ہیں ان کا جو مین ٹارگٹ ہے وہ آرمی ہیں یا انٹلین سے بارے ہیں اس وقت جو کاروائیاں ملک بھر میں رپورٹ بھی نہیں ہوتی بہت سری ان میں بھی جو ہے نا ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ آپ جو نا اپنے اصل دشمن کو پہچانے اور اپنے اندر جو اصل کینسر ہے اس کو پہچانے کہ کون لوگ ہیں کون سی لوگ ہیں کون سی اناثر ہیں جو اس سارے معاملات کے ذریعے اس ملک کو عدم استحقام سے دوچار کرنا چاہتے ہیں پاکستان اس وقت ترقی کرے گا جس وقت پاکستان میں جو ہے وہ پوری قوم ایک ہوگی پوری ایک پاکستانی قوم ہوگی ان میں اتحاد محبت یگجہتی اور یگانکت ہوگی تو ہم بحیثیت قوم پاکستان ترقی کر سکیں گے اور جو ہمارے مسائل ہیں یہ پھر اس کا خاتمہ اسی وقت ہو سکتا ہے کہ جب ہم ایک ہو جائیں ان کے لیے بہت امید عبضہ ہے دوسری جو اس وقت جو ہم نے کنٹرول ڈیمیکریسی کے حالے سے جو امپورٹن بات آپ کو بتائیے کہ یہ کیا عزائم ہیں اسکری تنظیموں کے اس میں ایک بہت خوفناک صورتحال آپ کو بتانے جا رہا ہوں وہ خوفناک صورتحال کیا ہے کہ اس وقت جو عالمی دہشت بر تنظیم ہیں دائش یہ پاکستان میں اس وقت دو تکڑوں میں ایک کو بولتے ہیں ولایت پاکستان یعنی اسلامی سٹیٹ ولایت پاکستان اور ایک کو بولتے ہیں کہ اسلامی سٹیٹ ولایت پاکستان یعنی KPK کا جو حصہ ہے وہ پاکستان میں افغانستان کے ساتھ شامل کر کے وہ دو سطحی نظام ہیں یہاں پاکستان دیکھتا لیکن یہ تنظیم جو ہے اس کے جو عزائم ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور اس میں بہت ایک خوفناک جو فونن ایلیمنٹ ہے اس کا بھی ذکر کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک تنظیم یہاں بنی تھی مغفوظہ کشمیر میں اور انڈیا کے گوشیسوں میں اس کا نام ہے اسلامی سٹیٹ ولایت ہند صحیح ہے ہند پروینس بولتے ہیں اور اس کا رول بڑا امپورٹنٹ ہے وہ میں آپ کو بتا ہوں اس کا رول کیسے امپورٹنٹ ہے کہ جو پاکستان میں جہنا سکھوں کیلئے حوالے سے گردوارہ بن رہا تھا اور سارے کام ہو رہے تھے تو یہ جو افغانستان میں حملے ہوئے وہ انڈینز نے کیا خودکش حملے صحیح ہے افریقہ میں اگر کسی غیر ملکی نے سب سے پہلا خودکش حملہ کیا ہے وہ انڈین ہے اس وقت پورے ریجن کے اندر سب سے زیادہ خودکش حملہ آور اور دائش کے سب سے زیادہ ورکرز انڈیا میں ہیں اور ان کا نام اسلامی سٹیٹ بلائیت ہند ان کا ایک میگزین ہے جو جس کا نام ہے وائس آف ہند یعنی اس کو سوت الہند بھی بولتے ہیں تو وائس آف ہند جو ہے وہ ایک گروپ چلا رہا تھا اس میں انہوں نے جن جو تھریٹس جاری کی ہیں سب سے زیادہ وہ انڈین سیکشن سے آئی ہیں یعنی کن کو تھریٹس ہیں وہ میں آپ کو بتاؤں مثال کے طرح پر انہوں نے جو ایک میکزین پورا اس میں نکالا ہے اس میں عمران خان کی فل سائز ایک تصفیر بنی رہی ہے جس میں یہ دکھایا ہے کہ ایک گولی چل رہی ہے اور عمران خان کی پیشانی کو پھاڑتی بھی جا رہی ہے یہ ٹوکا ٹائٹل ہے عمران خان ان کی ہٹ لسٹ میں صحیح ہے دوسری بات یہ ہے کہ جمعیت علماء اسلام کے جو سربراہ ہیں مولانا فضل الرحمن وہ ان کی ہٹ لسٹ میں صحیح ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے جو سربراہ ہیں آسفلی زرداری وہ ان کی ہٹ لسٹ میں بلاول بھٹو زرداری وہ ان کی ہٹ لسٹ میں اور اسی طریقے سے جو ہے وہ این پی کے لیڈرز ہیں اور جماعت اسلامی کے سراج الحق کا نام اس میں لسٹ میں ہے کافی زیادہ سیاسی مذہبی اور قوم پرس جماعتوں کے لیڈروں کے نام دائش کی ہٹ لسٹ میں ہیں وہ پورا نیٹ ورک انڈیا کے ہاتھ میں چلا گیا اور آپ اندازہ لگائیں صرف کیرالہ کے اندر انڈیا جو ریاست ہے کیرالہ کیرالہ کے اندر دائش کے جو خود انڈین انٹیلینس کی جو رپورٹ ہے اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ چھ ہزار ورکرز ہیں ان کے چھ ہزار جو پورے ریجن میں دائش کے پاس نہیں ہیں دائش کے پاس پوری دنیا میں اتنے ورکرز نہیں ہیں جو صرف انڈیا میں ہیں اچھا ان کا دیکھیں وہ ورکنگ کیا ہے کیونکہ ان کی شکلیں ہیں تو ہمارے پاکستانیوں سے بھی ملتے جنتی ہیں لہذا وہ اگر یہاں سروائیب کر جائیں وہ اس کے علاوہ یو اے ای میں کافی ہیں وہ یمن میں ہیں وہ سعودی عرب میں ہیں عرب ممالک میں کافی ہیں اور انہی میں سے کچھ لوگ افریقہ بھی گئے ہیں بہت بڑا نیٹورک ہے اور وہ نیٹورک اس بات کے لیے کوشہ ہیں کہ پاکستان میں نشانہ بنایا جائے اور نشانہ کیوں رائے جائے اس کے پیچھے جو ان کے آرٹیکلز ہیں یا ان کی جو جو ان کی وہ ذہن ساتھی والا ورکنگ کرتے ہیں یہ تنظیمت میں آپ کو وہ بتاتا ہوں کوئی کہتے ہیں کہ امران خان کی جو اختلاف ہوا یا فوج کے ساتھ یا جو حالات ہوا اسٹبلشمنٹ کے ساتھ تو اس کے بعد جو ہے نا سارے لوگ اب شخصیت پرستی پہ امران خان کے پیچھے ہیں اگر امران خان ہٹر ہو جائیں تو ان کے لوگوں کی کوئی ایک لیڈر نہیں ہوگا یا آزاد ہو جائیں گے تو نتیجے میں یہ بہت سی عسکری تنظیموں کو ورکرز مل سکتے ہیں اور پاکستان کی حالات پراب ہو سکتے ہیں دیکھیں سوچ ان کی کہاں سے دوسری وہ بات کیا ہے دوسری بات مولانا فضل الرحمان بڑا ٹارگٹ ہے کیوں ٹارگٹ ہے کیونکہ وہ ایک مذہبی تنظیم ہیں اس میں اکثریت اسلام پسندوں کی ہے اور اس میں بہت سے ایسے ہیں جو کہیں نہ کہیں افغان طالبان کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں یا ٹی ٹی پی کے ساتھ ہمدردی رکھتے ہیں تو اگر مولانا فضل الرحمان کے بعد کوئی متبادل لیڈرشیپ ہی نہیں ہے ایسا کوئی لیڈر ہی نہیں ہے جو مولانا کی طرح مقبول ہے تو وہ مولانا ہٹ ہونے سے جے یو آئی بکھر سکتی ہے اور جہادی تنظیموں کو فائدہ پہنچ سکتا ہے اسی طریقے سے اگر پپلز پارٹی میں اگر جو ہے نا وہ اس وقت پپلز پارٹی میں بہت ساری خرابیاں بھی ہیں لیکن اگر ان کی ٹاپ لیڈرشیپ چلے گئی تو یہ بکھر سکتے ہیں آپ دیکھیں وہ ان کی جو بنیادی فارمولہ دائش کا ہے وہ کہتے ہیں کہ تقسیم کرو دوسرا دائش کی خفنات صورتحال کیا وہ شیعہ سنی فسادات کو بڑھانا چاہتے ہیں آپ دیکھیں بہت ساری ٹارگٹ ہوئیں ابھی حالیہ کراچی میں آپ نے دیکھا کہ اہل سنت والجماعت کے کافی لوگ ٹارگٹ ہوئیں یہ گیم شروع ہو چکا ہے یہ یہاں پر گیم شروع ہو چکا ہے لیکن آپ لوگ کو نظر اگر نہیں آرہا تو جو لوگ باشعور ہیں میں ان سے کہہ رہا ہوں کہ یہ شیعہ سننی والا گیم بھی شروع ہو چکا ہے اور یہ سیاسی لیڈروں کو نشانہ بنانے کی گیم بھی شروع ہو چکا ہے یہ اس کے لیے کوئی ایسا وقت چنیں گے جس وقت قوم اور زیادہ بکھر جائے پاکستان کے حالات بگڑ جائیں اور یہ اس وقت انظار کر رہے ہیں تو میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ خدا رہا جو بھی آپ سوشل میڈیا پر پہلے جو کمنٹس کرتے ہیں جو پروگرام کرتے ہیں اور جو چیزیں کرتے ہیں اس میں اس بات کو مدے نظر رکھیں کہ ایسی چیز جس سے ہماری ملک کی وحدت ختم ہوتی ہے ہمارے ملک کی سال میں تو نقصان پہنچ سکتا ہے ان چیزوں کو نہ کریں اور یہ بغر جانے پوچھے بھی نہ کریں جس کی ریسرچ ہو جس کو پتا ہو کہ کیا ہو رہا ہے اس کو ریسرچ کے ساتھ بات ہو تو وہ بھی کوئی پلیٹ فارم ہوتا ہے اگر مجھے میں بہت ساری باتیں اور بھی جانتا ہوں جو میں آپ سے بیان نہیں کرتا ہوں لیکن میں اس کے جو مناسب پلیٹ فارم ہے جب وہاں جاتا ہوں ان پر اتراز بھی کرتا ہوں ان کو سخت ناراضگی بھی کرتا ہوں کہ بھئی یہ غلط ہے یا آپ لوگوں کو نہیں کرنا چاہیے یا آپ کو یہ پالیسی بدلنی چاہیے اپنی رائے اپنا حق وہاں پہنچا کے آتا ہوں اور اس کے بعد اگر وہ عمل کرتے ہیں تو صحیح نہیں کرتے ہیں تو میرا فرض یہ تھا کہ میں اپنا مائسیج پہنچا دوں میں نے پہنچا دیا تو یہ جو نا اس وقت جو سروعت حال ہے اس وقت ہمیں جو نا پوری قوم کو ایک ہونے کی ضرورت ہے تو میں پوری امید کرتا ہوں کہ یہ جو باتیں میں ایسے پروگرام آپ کو کروں گا جس میں ایٹی ٹی پی دائش اور جتنی بھی اور تنظیمیں ہیں جو بھی سچ ہوگا انشاءاللہ تعالی وہ سامنے لاؤں گا تاکہ آپ جو ہے اپنے اندر ویڈنس پیدا کریں اور یہ نہ ہو کہ جانبداری یا یک طرفہ نہیں ہونا چاہیے آپ کو بالکل غیر جانبدار ہو کے بات کرنی ہے کیونکہ پاکستان رہے گا تو ہم مضبوط رہیں